ہمیں پولیس والوں نے بھی ہمیں ہی ٹورچر کیا ہمیشہ ہمیں کہہ دے ہیں تم بندوں جاؤ گے نہیں تو اپنے بھائی کو لے کے آو ہمیشہ میری ماں کو بھلاو کے ہمیں بھلا کے پورے پورے دن وہاں پہ بند رکھتے تھے پورے پورے دن سنیوار کو بھی آٹھ بجے چھوڑا ہے ہم لوگ کو پورے دن بٹھا کے رکھتے ہیں ہمیشہ ان لوگ کو ایک بار بھی پوچھا نہیں ہم کچھ بولنے لگ جاتا ہے کہ ہمیں ترنت بند کر دیتے ہیں کمرے میں یہ لمشکار میں ہوں محمد مشررت اور آپ دیکھ رہے ہیں سامائی سمواد اس وقت ہم موجود ہیں راجستانی قیم سریتہ ویہار میں یہاں آج صبح ایک خبر فیلی اور پورے علاقے کے اندر افراد تفریح مجھ گئی جیسے کی پتہ چلتا ہے کہ سلپ سوچالے جو کی سارو جنگ سوچالے ہے اس کے اندر ایک مہیلہ کی ڈیڈ بوڈی پائی جاتی ہے جس کے بعد پورے علاقے میں افراد تفریح مجھ جاتی ہے ان کی بیٹی رنکی اور پنکی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے ب پورا معاملہ آخر ان کو کب خبر لگی کہ ان کی ماں اب اس دنیا میں نہیں ہیں کل تک یہ باترم پورا کھالی تھا میں جب آئی ہوں یہاں پہ روز سب آئی ہوتی ہے باترم میں کل یہ باترم کھالی تھا کوئی نہیں تھا اس باترم میں رات میں ان لوگوں نے مار کے ڈال دیا میری ممی کو باترم میں پوری یہاں یہ سب چھلا ہوا ہے پیٹ چھلا ہوا ہے پورا یہ سب نیلا ہو پڑا کہ مو سے خون نکل رہا ہے اس کے ان لوگوں نے رات میں مار کے ڈال دیا میری ممی کو یہاں پہ پورا گرم پانی سے سے نے جلا دیا یہ سے پورا چلا ہوا ہے ہاتھ بھی پیٹ بھی مو سے گھون نکل رہا ہے ان لوگوں نے سب نے لڑکی کی فیملی نے مل کے مارا ہے اس کی لڑکی کے بھائی اس کا جیچہ ہمیشہ میری ممی کا پیچھا کرتا تھا جب وہ سب جیمنٹ جاتی تھی سب جیلے لینے کی لیا پولیس والا نے کچھ بھی نہیں ہمارا یہ سب کچھ بھی نہیں سنا ہمیں بار بار بلا کے ٹورچر کرتے تھے پولیس ٹیشن میں میرے چھوٹے بھائی تک کے لیے جو چھوٹا ہے اس کو بھی بولا ہے اس کو بھی بند کر دیں گے سب کو میرے ہسمنٹ کو میری ممی کو سکرائم برانچ والے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کو لے کیا انہیں تو تم لوگ کو الٹا لٹکا کے ماریں گے ساٹھ ہزار روپے مانگیں اس کننا نے اور یہ نندہ نے دونوں نے میری ممی سے میری ممی سے کہا اکیلے بلا کے کہ تم ساٹھ ہزار روپے دو ہم یہ تمہارا کیس رفادفہ کرا دیں گے میری ممی کے پاس آٹھ ہزار روپے کہہ سائیں گے ہم لوگ اتنے گریب ہیں میری ممی سبجی کی ریڈی ہاں پہ لگاتی ہے وہ بھی کوئی ہاں پہ نہیں لگانے دیتا تھا دلی پولیس کے کس قانون میں لکھا گیا ہے کہ گروتی مہیلہ کو صبح سے لے کے رات تک تھانے میں بٹھائے رکھے اور کوئی پولیس والا ہمارا ساتھ نہیں دیتا آج بھی ہمارے پہ لاتھی چارج کرا گیا ہے جب ہم نے بوڈی نہیں لے جانے دے رہی تھے ہم لوگوں نے ان سے یہ بولا کہ بوڈی کو ہم ایسے لے کے جانے نہیں دیں گے ہمیں پورا پروف چاہیے بٹ بوڈی کو فٹا فٹ انہوں نے پولی بیگیں پیک کیا اور بھاگتے بھی نکل گئے جب ہم لوگوں نے اس کو ویروت کیا دیکھنے میں نہیں ہم نے روک نہیں کوشش کی تو عورتوں کے اوپر بچوں کے اوپر لاتھی ماری ہم لوگ کو یہ پیگنٹ ہے اس کو لاتھی سے مارا گیا جو ہم نے اگر میڈیا کو بلائے بھی تھا تو انہوں نے بہار نکال دے دکھا مار کے پولیسوالوں نے اور جن کے یہاں ایسے چو تھے ان کے ایکشن پر یہ ساری چیزیں ہوئی ہے جس ملا کی ہتیا ہوئی ہے سلیخہ نے پونم جی سے کچھ باتیں شیئر کی تھی وہ میں پونم جی سے بات کروں گا کیا تھا پورا معاملہ کیا کہہ رہی تھی وہ آپ سے وہ میرے کو یہیں پاس میں ہی ملی تھی اور روتے ہوئے آ رہی تھی ساید وہ چوکی سے آ رہی تھی تو میں نے کہا بھاوی کیا ہوا تو پولنے لگی ایسے ایسے پونم یہ ہوا ہے میرے ساتھ میں اور میرے پر دباب بنایا جا رہا ہے اور ایسے ایسے پیسے مانگ رہے ہیں کیس رفا دفا کرنے کے لیے میں نے کہے ایسا تو کبھی ہوتا نہیں ہے تو میں نے کہا آپ چنتہ مت کیجئے میں نے میں بھی ہوں آپ کے ساتھ میں اور دس بارہ عورتوں سے اور بات کرتے ہیں ہم چوکی چلتے ہیں اکھٹے ہو کے کس بات کے پیسے مانگ رہے ہیں جو کی وہ لڑکیاں ان کے خاندان میں سب نے بھاگ کر شادی کری ہے کسی نے بھی اچھے جیسے پریوار سے شادی کرتے ہیں ایسے نہیں کیا ہے ان کا جو لڑکی بھاگی ہے ان کے لڑکے کو لے کر پر ان کا بیگراؤنڈ اچھا نہیں ہے پولیس والوں نے کیوں چھانبین نہیں کی اس عورت کو تم ٹورچر کر رہے ہو جو ویدوہ ہے بتائیے اس عورت کو اتنا ٹورچر کرا گیا ایسا کہیں ہوتا ہے کوئی بھی پولیس والا کیس لیتا ہے تو پہلے چھانبین کرتا ہے کہ کس کا بیگراؤنڈ کیسا ہے اور یہ واردات کیوں کیسے ہوئی کیسے لڑکا لڑکی بھاگے کیا بات ہوئی پتہ کرتے ہیں پولیس والوں نے اُلٹا ان لڑکی والوں کا ساتھ دیا پر اس عورت کا کسی نے ساتھ نہیں دیا جو مر چکی ہے اور انہوں نے اتنا ان کو دباب ڈالا جہاں تک کہ ان کے گھر کو گیروی رکھوانے کے لیے ایک پندیت پندیت ہے اس تک کو بھی بلوا لیا تھا کہ یہ گھر گیروی رکھ دو اور ساٹھ ہزار روپے دے دو اور یہ کیس رفہ دفہ ہو جائے گا اب کون پولیس والے ہیں یہ کون وہ بیج کے لوگ ہیں جو رہا نے بات کری یہی تو وہ نہیں بتا پائی بیچاری پر اور لوگوں کا ان کی بیٹی کو پتا ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں دو لوگوں کا میرے نام سننے میں آیا ہے تو کئی نہ کئی پونم جی وہ بہت پریشان بہت پریشان تھی بہت زیادہ اور یہاں تک کہ اسے سبجی بیچنے نہیں دیا تھا پولیس والوں نے بہت ترچر کیا تھا اسے اس کی ریڑی تک ہٹا دی گئی ان کا کھانا پینہ بھی بند کر دیا تھا گھر سے نکلنے نہیں دیا تھا دو دن اچھا ان کو لگاتار مطلب ترچر کرتے تھا ترچر کر آ گیا تھا اور جو کی لڑکی والوں کا بریک گراؤنڈ اتنا گندہ ہے پولیس والوں نے ان سے کوئی پوستاچ نہیں کری ان کو کوئی ترچر نہیں کیا صرف ترچر اس کو کیا جو کی عورت ودواتی اکیلی تھی اور بہت زیادہ پریشان کر رہ گیا اس کو ریڑی پٹری کا سبجیو یہ گھرے لگاتی تھی جس دن میرے سے بات ہوئی تھی اسی رات کو وہ گائب ہو چکی تھی اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی جو کی میں گھر بھی گئی تھی پوچھنے کے لیے کہ بھابی کہاں پر ہو گولے کہ ممی پتا نہیں کہاں چلی گئی ہے جس دن آپ سے بات ہوئی اس کے رات میں ہی ان کو گائب کر دیا گیا اس دن سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی آج آپ کو کب خبر ملی آج صبح ہی خبر ملی وہاں بات روم میں ان کی لاس ملی پتا چلا کتنے بجے گھر ہو گئی تھا یہ چار بجے چار بجے کا سمجھ ہمارے جو پڑوسیاں آنٹیاں چائے بیزتیاں انہوں نے دیکھی تھی سب سے پہلے ان کی لاس اچھا اس کے بعد انہیں پتا چلا کہ ان کی دیت ہو گئی ہے تو آپ لوگوں نے بوڈی اگر دیکھی ہاں بوڈی دیکھی اس کو جلایا ہوا ہے پتا نہیں گرم پانی سے جلایا ہے پتا نہیں تیزاب سے جلایا ہے پتا نہیں اس کو جلایا ہوا ہے اس کے گلے میں کیا بولتے ہیں چننی لپیٹے ہوئے ہیں اس کے ہاتھ پیر بھی بندے ہوئے تھے جیسے نشان ہوتے ہیں اس کو ٹوچر کر کے مارا گیا ہے جی تم ملدب یعنی کہ اس کو مارنے کے لیے بھی اس کو بہت پرتانہ دی ہوئی ہے میرے پاس اس کی ویڈیو بھی ہے اس کی بوڈی کی اور ساری چیزیں ایک لڑکا تھا پنکج نام کا اور وہیں دوسرا پریوار تھا جس میں ایک لڑکی تھی پنکی نام کی ان دونوں لڑکے اور لڑکی کا آپس میں افیر تھا جس کے بعد 18 اگست کو یہ دونوں اپنا گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جس کے بعد لڑکی کے پریوار اور لڑکے کے پریوار کے بیچ میں کچھ انبنسی بنی رہتی ہے کچھ دنوں سے لگاتاری ساری چیزیں چل رہی تھی اس کے بعد دیکھا یہ جاتا ہے جب ایک ساروجینک ٹوائلٹ یہاں پر بنا ہوا ہے اور لوگ اسے استعمال کرنے کے لیے وہاں پاؤزتے ہیں پھر ملتی ہے وہاں پر اس مہلا کی بڑی ایسے میں پریوار کا یہ کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے پولیس نے بھی ایکشن صحیح سمیں پر نہیں لیا اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ایک دن پہلے رات کے دو بجے سے وہ مہلا گائب تھی اگر اس مہلا کو پولیس نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوتی تو شاید وہ زندہ مل جاتی لیکن پولیس نے بھی کہیں نہ کہیں لا پرواہی برتی اس کے بعد دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگلے صبح اس کی باڈی ساروجینک ٹوائلٹ کے اندر ملتی ہے ایسے میں سوال یہ بھی اڑتا ہے کہ سرکشا کہاں ہے لگاتار ہم دلی کے اندر کئی سارے اس طرح کے گھٹنائے دیکھتے رہتے ہیں کبھی کوٹ کے اندر جج کے سامنے گولیاں چلتی ہیں رابیہ جیسے کیس ہوتے ہیں اور دلی کے اندر تمام اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں سامنے جس میں دلی پولیس کی چوک بھی مانی جا سکتی ہے ایسے کرائم کرنے والوں پر کب شکنجا کسا جائے گا اس پریوار کو انصاف مل سکے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنی پرتکریا کمنٹ بوکس میں جرور لکھیں آپ دیکھ رہے تھے سمائی سموات میں محمد مشرط کامرامین محمود خان کے ساتھ